موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کی جاتی ہے گھر گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور کسرت سے قرآن پاک بخشا بھی جاتا ہے ایسے میں کچھ بھائیوں کے سوالات بھی آ رہے ہیں کہ رمضان شریف میں پڑھا ہوا قرآن کسے بخشتے ہیں کچھ لوگ نبی کریم علیہ السرات و تسلیم کو قرآن پاک کا ثواب پہنچاتے ہیں کچھ اپنے مرحومین کو اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قرآن پاک کا ثواب پہنچایا جاتا ہے اور قرآن پاک بخشا جاتا ہے کسی اور کو نہیں بخش سکتے اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان شریف سے پہلے انہوں نے جتنے پارے پڑھے ہیں ایک پارہ دو پارے چار پارے تو رمضان شروع ہوتے ہی ان پاروں کو چھوڑ کر پھر سے شروع سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں پورا قرآن پڑھنا ضروری ہے آج ان تمام باتوں کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے آپ ویڈیو دھیان سے سنیں اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دیکھئے رمضان شریف کے قرآن کا ثواب عام طور سے نبی کریم علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے اور ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوا آپ ہی کے صدقے میں ہمیں قرآن پاک کی عظیم دولت نصیب ہوئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان شریف میں پڑھے گئے قرآن کا ثواب کسی اور کو یعنی اولیاء اکرام یا اپنے مرحومین کو نہیں پہنچا سکتے آپ جسے چاہیں رمضان شریف میں پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب پہنچا سکتے ہیں حیثالے ثواب کر سکتے ہیں مثلا غوث پاک خواجہ غریب نواز مخدوم پاک رحمت اللہ علیہم یا اپنے مرحوم والدین دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی بھوپی بھائی بہن وغیرہ جس کو چاہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں رمضان کا قرآن بخش سکتے ہیں عیسالے ثواب کے لئے کسی بھی نبی ولی یا بزرگ کے لئے کوئی خاص دن یا خاص مہینہ فکس نہیں ہوتا ہے کہ اس دن یا اس مہینے میں انہی کی فاتحہ ہوگی عیسالے ثواب ہوگا کسی اور کو نہیں بخش سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ رمضان شریف کے قرآن کا ثواب نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمین مسلمات کو بھی پہنچایا جائے حدیث پاک میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی تمام مومن مرد اور عورتوں کے لئے دعا مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مومن مرد عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اس طرح آپ کو ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں نیکیہ حاصل ہو جائیں گے اور رمضان شریف میں ایک قرآن ختم کرنا بہتر ہے بلکہ آپ زیادہ کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے ضروری نہیں ہے آپ چاہیں تو رمضان سے پہلے والے قرآن کو مکمل کر لیں پھر دوسرا قرآن پڑھنا شروع کریں لیکن یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ رمضان میں ایک قرآن کرنا ضروری ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا آپ تلاوت کیجئے ناظرین تو اس مسئلے کا خلاصہ یہی نکلا کہ رمضان شریف میں پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب جسے چاہیں پہنچا سکتے ہیں اپنے مرحومین کو اولیاء اکرام کو جسے آپ چاہیں بخش سکتے ہیں امید ہے آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے رمضان شریف کا قرآن کیسے بخشا جاتا ہے اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کر کے اس ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں سواب کے نئے سے شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بٹن دبا کر اول پر ضرور کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ